ہائے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ خوف تو سب خیریس ہیں ہوں گے اور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے نہیں بھی کہہ رہے تو کرو بروسے والوں نہیں تو کوئی نہ آپ کو سکیم لگا دے گا آپ کو چونہ لگا دے گا پھر اس کے بعد آپ کو کرنا ہی پڑے گا سب سے پہلے آج ہم لوگ ڈنکی ایکوامین اور سالار کے بارے میں بات کریں گے شاہرک خان کے سٹارڈم کے بارے میں بات کریں گے تو بھائی شاہرک خان کی جو ڈنکی ہے جو کہ ایک چھوٹا جانر کی مووی ہے ڈراما جانر کی مووی ہے اس نے ایکوامین اور سالار کو دونوں آورسیز میں بیٹ کر کر دیا سالار کو تو ٹوٹلی آورسیز میں بیٹ کر 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 دیا اور ایکوامین پر کچھ کچھ جگہوں پر جو ڈنکی نے وہ کرسیمس ڈے کے اوپر بیٹ کر دیا جیسے کہ نیوزی لینڈ ہے آسٹریلیا ہے نورت ایکوامین کو بھی فلیٹ کر کر دیا جو مووی اتنی چھوٹے جانر کی ہو کہ ہالیوڈ مووی کو ٹکر دے رہی ہے وہ چھوٹی سالار ہو یا سلوار ہو اس کو پھر کیا پوچھے گی تو بھائی ڈنکی نے پیل کر دیا سالار کو آورسیز مارکٹ کے اندر ابھی تک جو ڈنکی ہے وہ گیارہ ملین ڈالر کے آس پاس پہنچ رہی ہے اور سالار نے ابھی تک دس ملین ڈالر بھی آورسیز میں نہیں کیا حالانکہ سالار کے دو پریمیئرز بھی رکھے گئے تھے پہلے پریمیئرز میں یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ بہت زیادہ مہنگی ہوتی اور لوگ آگے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی پیل دیا ہے بیچ میں اور ابھی تک جو ہے وہ ڈنکی کو کروس نہیں کر پایا ڈنکی نے کافی لیڈ دے لیا وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور آورسیز میں سالار گر چکی ہے اور ڈنکی ابھی بھی جو سلو اور سٹیڈی چلتے جا رہی ہے تو ابھی ہم بات کریں گے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایک بات وائرل ہو رہی ہے کہ بھائی جو سالار والے آنا انہوں نے گول وال کر دیا ہے انہوں نے پیل کر رکھ دیا کلیکشن کو انہوں نے ایک دم ان کے ہاتھ نہیں کہاں پہ پروڈیسر کے لکھتے وقت یا جو ان کا ڈیزائنر تھا یا جو بھی اس کا کلکولیٹر جو وہ یوز کرتے ہیں ایک وقت بھی ان کے ہاتھ نہیں کہاں پہ اتنا بڑا کلیکشن پیلنے وقت تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو باکس آف انڈیا ہے یا جو باقی ٹریکنگ ویب سائٹس ہیں جو ٹریک کر کے بتاتی ہیں کہ بھائی اتنا آپ لوگوں کی فلم نے اب تک بزنس کر لیا ہے پروڈیوسر کے ایکزیکٹ فگر سے فلم ہٹ یا فلاب نہیں ہوتی فلم ہٹ اور فلاب تاب ہوتی ہے جو کہ جو ویب سائٹس ہیں جو کہ آہ باکس آف انڈیا جو وہ بتاتا ہے کہ بھائی اتنی کمائی کر لیا ہے اس حساب سے فلم ہٹ ہے یا فلاب ہے تو ہم بات کریں کہ سالار کی سالار کے پروڈیسر نے ابھی تک ساڑھے چار سو کروڑ تک بتا چکے ہیں کہ بھائی ہماری موی نے ساڑھے چار سو کروڑ چار دنوں میں کر لیا ہے اور جب باکس آفیس نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور بتایا کہ جو ابھی تک ہے سالار کا باکس آفیس آور سیز میں اور ورلڈ وائیڈ میں ڈال کے وہ 366 کروڑ بنتا ہے یا 367 کر لیں ایک آدھ کروڑ تو اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے آور سیز میں اس فلم میں ابھی تک 87 کروڑ کی ہیں جبکہ ڈنکی سو کروڑ سے بھی اوپر نکل چکی آور سیز میں اور سالار کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اس کے بعد انڈیا میں جو گروس ہے سالار کا وہ 285 کروڑ ہے 285 کروڑ انڈیا کے اندر اور ہندی میں ابھی تک اس نے 66 کروڑ کی ہیں جبکہ جو ڈنکی ہے وہ سو کروڑ سے بھی آگے نکل چکی ہے تو یہ وہ فگرز ہیں جو کہ باقی نیوز چینل بتا رہے ہیں باقی جتنے بھی آنٹیکلز ہیں وہ بتا رہے ہیں جبکہ جو سالار کے پروڈیوسر ہیں وہ بتا رہے ہیں چار سو دو ساڑھے چار سو کروڑ بھائی ہاتھ نہیں کام بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کے اتنا بڑا فکر بتا دیں مجھے لگتا ہے یہ وہ والا کلکلوٹر یوز کریں جس میں ٹو پلاس ون از ایکوڑ ٹو ٹو پلاس ون از ایکوڑ ٹری یہ والا فرمولا یہ بلکل اپنا ہی نہیں رہے ہو ہم بالے فلمز بائی لاؤ خدا مجھے لگا کہ یہ فیک ہوگا ہو سکتا ہے نیگٹیوٹی کر رہے ہوں لیکن آج جب ٹویٹر پہ ہم والے فلمز کو پروڈیوسر ہیں انہوں نے جتنے بھی پیچھے وہ ٹویٹس کی ہوئے تھے جتنے بھی پکچرز ڈالی ہوتی ہماری مووی نے آج 24 کروڑ کر لیا ہے آج 500 کروڑ کر لیا ہے 700 کروڑ کر لیا ہے ہماری مووی آمینجرز انڈگو انڈگویں کو چیرن جاری ہماری مووی آوات آٹو کو پیلنے جاری ہے کوئی بھی مووی بچنے نہیں والی ہم نے تو بھائی ہولی وڈ پولی وڈ جولی وڈ لولی وڈ پولی وڈ ڈالی وڈ سب کو پیل دیا ہم نے ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی بھائی ہوگا لیکن جب آپ جو ایک فگرز آئے اور اس کے بعد جب انہوں نے سارے ٹویٹس ڈلیٹ کر دیئے اپنی ساری پکچرز ڈلیٹ کر دیئے تب جا کے احساس ہو کہ بھائی یہ تو گول مال ہو چکا ہے ہے پربو ہے حریرام کرشن جگن آدم اور بھائی خدا کا واسطہ ہے کیا کر رہے ہو تم لوگ کیوں ڈرا رہے ہو لوگوں کو جب آپ کی مووی اچھی ہے تو لوگ آپ دیکھیں گے ہزار سے بعد آدمی تو کل یہ اپنا بزنس کر جائے گی اس مووی کا بجٹ ہی ساڑے چار سو کروڑ ہے اور ابھی تک اس نے 366 کروڑ کی ہیں اس کو ایٹلیس ہٹ ہونے کے لیے 800 کروڑ کا بزنس کرنا پڑے گا 800 ڈنکی کا کتنا 120 کروڑ بجڑا ڈنکی نے 256 کروڑ کر لی ہیں 256 کروڑ کر لی ہیں ابھی تک وہ ہٹ ہوئی ہے ابھی ڈنکی چل رہی ہے ڈنکی تو آلرہی ہٹ ہو چکی ہے ڈنکی کلیش تو آور سیز میں تو کلیش بھی جیت چکی ہے انڈیا کے اندر ابھی تک ہندی مارکٹ میں کلیش بھی جیت چکی ہے اور وہ آورال مارکٹ میں جیت بھی نہیں پائے گی لیکن وہ آلرہی ایک ہٹ بن چکی ہے اس کو تھوڑا سا اور پیسہ چاہیے وہ بلوک بسٹر بھی بن جائے گی ڈنکی کو کوئی ابھی تک نفصانی جبکہ سلار کا دوسرا نمبر کا باکس آفیس گر چکا ہے اور سلار 800 900 کروڑ تک بہت ہی مشکل ہے کہ پہنچ پائے لیکن بھائی ہمبالے فلم والے جو کلکولیٹر یوز کر رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے یہ آواتار کو بھی پیلنے والے ہیں یہ اینڈ گیم کو بھی پیلنے والے ہیں ایکوامین کو بھی پیلنے والے ہیں جتنی بڑی بڑی موویز دنیا میں ریلیز نہیں نا سب کو اس کلکولیٹر سے پیل دیں گے اور سلار جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی فلم کے جیمز کیمرون بھی آگے ہاتھ جڑیں گے کہ بھائی مجھے معاف کر دو ساؤت کے اندر میں اپنی فلم آگے سے ریلیز نہیں کرنے والا تو اتنا بڑا گول گول مال کر کے لوگوں کو بھاگل بنا دی ہے پہلے میں نے اس لیے ویڈیو نہیں بنائی کہ ہو سکتا ہے کہ بات میں سچائی نہ ہو لیکن جب سے انہوں نے اپنے ٹویٹ ڈلیٹ کر رہے ہیں نا اوپر سے تب مجھے پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو ہنڈر پرسن سچائی ہے اس کے بعد کچھ آرٹیکل دیکھے تب جا کے پتہ چل گیا کہ اب تک سلار کی جو کمائی ہے وہ 366 کروڑ ہے آور سیز میں 87 کروڑ ہے اور ڈنکی نے آور سیز میں 110 15 کروڑ کروڑ سے بھی زیادہ کر لیا ہے جی اتنا ہی انڈیا میں نہیں ہے جتنا اس کا آور سیز میں بزنس ہے بھائی شاروک خان کا سٹارڈم شاروک خان آور سیز کا باپ ہے باپ کینگ ہے آور سیز میں جو مرضی ہو جائے اس کی مووی آور سیز میں نیچے آتے ہیں ڈنکی یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو نہ سمجھ نہیں آ رہی وہ ہمارا کام ہے تھوڑا دماغ جو ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کا ہے پھر بھی بھائی بھائی دیکھنی ہے بھائی دیکھنی ہے تو ڈنکی نے پیل کر رکھ دیا آور سیز مارکٹ کے اندر ہندی مارکٹ کے اندر اور باقی اب دیکھتے ہیں لائف ٹائی بزنس کتنا ہوتا ہے تو بھائی صرف 120 کروڑ کے بجٹ کی مووی دو سو ساٹھ کروڑ کے آس پاس پہنچ چکی ہے صرف پانچ دن کے اندر تو وہ تو آلریڈی ہٹ ہے شاروک خان ایک سال میں تین بلوک بس توڑ دے گا صبر کرو اگلی مووی میں توڑ دے گا اس میں نہیں توڑ بھائی تو ایک ہی سال میں اس نے خود جس نے بڑے پیرامیٹر سینڈ کر لیا کہ چھوٹے موڑے لوگ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی مووی کا ریکارڈ نہیں توڑ بھائی اپنی مووی کا اپنی مووی کا توڑ بھائی باقیوں کو تو پھل کر رکھ دیا نا بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس طرح کی مووی سے بچیں مووی سے بچیں اور اپنی زندگی کو شانتی میں رکھیں تو آپ لوگوں کو ایسا چانل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر کمین نے کچھ اوپر نیچے کہہ دیا تو آپ مجھے کمینٹ سیکسٹ میں بتا سکتے ہیں باقی جو ایک جسی کو اچھا لگے چاہے برا لگے شکریہ اللہ حافظ